مولانا فضل الرحمن نے دو مئی کو کراچی میں ملین مارچ کا اعلان کر دیا کہا کوئی راستہ روکے گا تو اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے گا قومی اسمبلی سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہنا تھا کہ ہم نے خود اس عملی عام بیچی اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے آقا بنائے ہیں پاکستان اس واقعے کا غیر محفوظ ریاست ہے اس کا ذمہ دار کون ہے دہشتگرد خاتم ہوئے تو آج طاقتور بن کر کیسے آگئے حکومت کے اپنے لوگ منڈیٹ پہ اعتراض اٹھاتے ہیں ہمیں دبار کے پیچھے کی قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی آئی ہیں فیصلے وہ کریں موہ ہمارا کالا ہو آخر کب تک سمجھوتا کرتے رہیں گے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ ملا ہے تو اسے حکومت کرنے دی جائے نو لیگ اور پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں جو الیکشن ہوئے ہیں ہمیں تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا مسلم لیگ نون کو بھی اعتراض تھا اس وقت میں تو منڈیٹ تقریبا تقریبا وہی وہی ہے کچھ تھوڑا آگے پیچھے اسی منڈیٹ کے ساتھ اس وقت دھاندی کیوں تھی اور اسی منڈیٹ کے ساتھ آج دھاندی کیوں نہیں ہے کہ اس بار تو باقیدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں یہ صرف اس لیے ہم یہاں کمزور بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر مرحلے پر کمپرومائز کیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے